بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر کراچی اور اندرون سندھ میں قرآن سنت کی تعلیمات منحج حقہ کی تبلیغ اور رفعی امور کے بے شمار شعبیجات میں مسروف عمل ہے جس کے تحت طلباء و طالبات کے لیے شعبی ناظرہ و تحفید القرآن بما تجوید پڑھایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ طلباء کو اصلی تعلیم کمپیوٹر کورسز احادیث روز مرہ کی مسنون دعائیں و دیگر مختلف اقسام کی اخلاقی و تربیتی ورشاپس کا احتمام کیا جاتا ہے جس میں نمائی کردار قلیہ عثمان بن عفان للتعلیم والتربیہ و مدست الرحمنیہ للبنات ادا کرتے ہیں ادارے کو ایک بڑی سعادت یہ حاصل ہے کہ شعبہ تعفیز القرآن للبنیم کی سرپرستی پاکستان کے معروف قاری استاد القاری المکری ابراہیم میر محمد حفظہ اللہ تعالی کر رہے ہیں اور وکیل کلیہ انہی کے صحابزادے القاری المکری عویمیر ابراہیم میر محمد حفظہ اللہ تعالی ہیں ادارے میں خواتین کے لیے ہفتہ بار ترجمہ و تفسیر کی کلاسز اور مردوں کے لیے روزانہ بعد نماز عشاء ترجمہ تفسیر و ناظرہ کا احتمام کیا جاتا ہے جس کے معلم فضیلت الشیخ قاری اختر دیا حفظہ اللہ تعالی ہیں ادارے میں بچے اور بچیوں کی دنیاوی تعلیم کے لیے رحمان اکراہ ہائی اسکول بھی موجود ہے جہاں بچوں کو مونٹسری سے میٹرک تک تعلیم دی جاتی ہے بفضل تعالی مزید حاضر میں یومیاں تقریباً گیارہ سو طلبات تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں اور ان کی تدریس و دیگر سرغیمیاں انجام دیتے ہیں تقریباً ایک سو دس اسطاف میمران اپنے ذمہ داریاں انجام دیتے ہیں ادارے میں کتب لائبریری، در افتح، فری ڈاؤن لارڈنگ سسٹم اور سوشل میڈیا کے تمام ابلاغی زرائیوں کے تحت بے شمار علماء کرام کے دروس اور قرآن و سنت کے تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے میں ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے اس کے علاوہ مہانہ پروگرامز اور سالانہ اجتماعات کا بھی احتمام کیا جاتا ہے ادارے کی جانب سے استطاعات کے مطابق تقریباً سو سے زائد گھرانوں میں مہانہ راشن ان کے گھروں تک باعزت طریقے سے پہنچایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ دیگر سہولیات بھی فراہم کی جاتی ہیں اور ماہ رمضان میں شدید مہنگائی کے عالم میں نمازی حضرات میں افتاری و سحری کے لیے فروٹ اور گوشت تقسیم کیا جاتا ہے الحمدللہ صرف مدارز کے عملے کے وظائف و دیگر سہولیات کے مد میں مہانہ تقریباً تیرہ لاکھ سے زائد کے اخراجات ہیں اور اس کے علاوہ دیگر رفعی تربیتی و تبلیغی سرگریوں کو انجام دینے میں تمیتی کے سالانہ تقریباً ڈیڑھ کروڑ سے زائد اخراجات ہیں آئیے اپنی زکاة صدقات و عطیات کے ذریعے ان نیکی کے کاموں میں تمیتی کے معاون بن جائیں اور اپنے اور اپنے پیاروں کے لیے بہترین صدقہ جاریہ کا احتمام کریں بارک اللہ فیکم جزاکم اللہ خیر و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ